ہیلو ایوریون اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک پرنٹیڈ کپڑے سے کس طریقے سے اپنے لیے کھٹکیاں یا پھر اپنے بچوں کے لیے جیسے کہ دس سے بارہ سال کی بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے کس طریقے سے ہم کپڑے بنا سکتے ہیں ڈریسز کس طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کپڑا یہ کس طریقے کا ہے تو یہ جو میرے پاس کپڑا ہے تو اس کپڑے میں کٹن کے ساتھ تھوڑا سا پولیسٹر کپڑا مکس ہے تو اس طریقے کے جو کپڑے ہوتے ہیں تیار ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سے اس میں شائن ہوتی ہے ان کپڑوں میں جس کی وجہ سے ہمارے ڈریسز بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو یہ کل میرے پاس جو ہے تین میٹر کا فیبریک ہے یہ اس کے اندر جو ہے وائٹ کلر کی بوٹیاں بنی ہوئی ہیں پرنٹ بنی ہوئی ہیں ساتھی میں اس کی باورڈر پر آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر ہے تو یہ تین میٹر کا فیبریک ہے اور کھڑی بوٹیوں کی پرنٹ ہے یہ تو ہمیں اسی کی کھڑی لائن میں ہی جو ہے اس کی کرتی بنانی پڑے گی جس طریقے کی اس کی بوٹیاں بنی ہوئی ہیں تو دیڑ میٹر کپڑا ہے تو ہم اس میں جو ہے دو کرتیاں بڑی بنا سکتے ہیں چالیس انچ کی جو ہے اگر ہم بڑی سائز کی کرتیاں بنا رہے ہیں لمبائی میں تو ہم چالیس انچ کی دو کرتیاں بنا سکتے ہیں ساتھی میں جو ہے وائٹ کلر کا کپڑا لے کر اس کی شلوار بنا سکتے ہیں یا پھر جو اگر ہمارے پاس ریڈی میٹ وارڈم رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہم اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دو بڑی کرتیاں تو آسانی سے بنی سکتی ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ گھیردار پلیٹس ڈال کر بھی ہم اس کی کرتی بنا سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گی یا پھر اس کی لانگ فروگ بھی بنا سکتے ہیں اور لگن سے ساتھ پہتے ہیں تو بہت پیاری لگتی ہیں اس طریقے کی کرتیاں اور اینڈ میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس کپڑے سے کیا تیار کیا ہے اس کپڑے میں وائٹ کلر کی بوٹیاں بنی ہوئی ہیں تو میں نے اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہی جو ہے یہ سلور کلر کی لیس لے لی ہے اور اس لیس میں تھوڑی سی چمک ہے شائننگ ہے جو کہ یہ کپڑے پر اگر ہم لگاتے ہیں تو خوبصورت دکھائی دے گی اور کپڑے پر رکھنے کے بعد بھی اچھی لگ رہی ہے یہ تو اس طریقے کی جو لیس ہے وہ ہمیں 10 سے 15 روپے پر میٹر ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے اور ہمیں جتنی بھی لیس کی ضرورت ہے ہم جس طریقے سے بھی اپنی خورتی ڈیزائن کر رہے ہیں یا اپنے کپڑے بنا رہے ہیں ہم اتنی لیس لے سکتے ہیں تو میں نے یہ کچھ لیس لے لی ہے اس سے ملتی جلتی اب دیکھتے ہیں اسے ہم تیار کس طریقے سے کریں گے تو میں جو ہے اس میں بنا رہی ہوں 10 سے 12 سال کی بچی کے لیے فروک اور پلازو دونوں ہی بنا رہی ہوں میں اس میں تو یہ 3 میٹر کپڑے میں مجھے بنانا ہے تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یوک کی کٹنگ کی ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اس کی بوٹم کی کٹنگ کی ہے اور جتنا بھی کپڑا میرے پاس بچے اس بچے ہوئے کپڑے سے جو ہے میں کرتی کے فروک کا گھیرہ نکالوں گی اور اگر استین کے لیے جو ہے مجھے شوٹ بنانی ہے تو بہت تھوڑے سے کپڑے میں بھی جوائنٹ لگا کے میں اس کی استین تیار کروں گی تو سب سے پہلے میں نے جو ہے یوک کا اس کا پارٹ نکالا اس کے بعد اس کی بوٹم کی کٹنگ کی اور اب یہ میرے پاس بچ گیا ہے اتنا کپڑا جس میں کہ میں اپنے جو ہے فروک کا گھیر نکالوں گی تو یہ فروک تیار ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کے حصے میں میں نے اتنا گھیر لیا ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کا اوپر والا حصہ یوک کا حصہ اس کے لیسے جو میں نے بنایا ہے گول گلا بنایا ہے آگے اور پیچھے تو جو لیس میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی تو وہ لیس سٹیچ کرنے کے بعد اس میں زیادہ اوہر کر دکھائی نہیں دی رہی تھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو لیس ہے وہ کپڑے پر رکھنے پر اچھی دیکھتی ہے لیکن جب ہم اسے سلائی لگاتے ہیں کپڑے پر سٹیچ کر دے ہیں تو وہ زیادہ اوہر کر دکھائی نہیں دیتی تو میں نے اس لیس کی بجائے جو ہے کہ اس کے گلے پر گھوٹا لگایا ہے سلور کلر کا ساتھی میں جو بیچ میں جو سموسا لیس ہوتی ہے سلور کلر کی گھوٹے کی بہی لگائی ہے اور اس کی کناریوں پر جو ہے سلور کلر کا گھوٹا لگا کے اس طریقے سے اس کا گلہ تیار کیا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے اس میں پورا کپڑا استعمال کیا ہے تو میرے پاس جو ہے اسٹین تو نکل گئی تھی اس کی شورٹ میں نے اسٹین بنائی ہے لیکن جو ہے اسٹین کے نیچے والے حصے پر لگانے کے لیے اور گلے پر لگانے کے لیے کپڑا نہیں بچا تھا تو اس کی جگہ ہم وائٹ کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں مجھام پڑے میں پٹیاں لگایا کے ساتھی و ساتھی میں پٹیاں بچے ویا کپڑے پہے میں پاپتیاں سے نکلایا可是 Ei پلے کے ساتھی thousands لگائی ساتھی ویس میں پہاک کرتا ہے مجھام پر ہوچھ کرتے ہیں اس مجھام پر جو کے ہمجم تج پر رنصہ ali لیکن یہ جوائنٹ نظر نہیں آئیں گے کیونکہ جب ہم پہنتے ہیں یا بچے پہنیں گے اس طریقے کی کرتیاں تو اس کے جو پلیٹس ہیں وہ اس کے جوائنٹس کو چھپا دیں گی اس کی جوائنٹس اندر کی طرف چلی جائیں گے اور اوپر کی طرف پلیٹس اس طریقے سے آ جائیں گی تو وہ جوائنٹس چھپ جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے کرتی کا گھیرہ بھی جو ہے بہت اچھا زیادہ بن جاتا ہے تو اس طریقے سے جوائنٹ لگا کے بھی ہم کرتیاں بنا سکتے ہیں بڑھوں کی لی بھی بنا سکتے ہیں بچوں کی لی بھی بنا سکتے ہیں تو کافی اچھا اس کا گھیرہ بن گیا تھا اور گھیرے پر جو ہے میں نے پھر سے گھوٹا یا سیلبر کلر کی لیس نہیں لگائی ہے بلکہ اس میں جو ہے میں نے سفیت کلر کی جو پوم پوم لیس ہوتی ہے وہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی وہ میں نے لگائی اور وہ زیادہ اُبھر کر دکھائی دے رہی ہے اس میں اور بچے جب اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں تو اس طریقے کی جو لیس ہوتی ہے وہ بہت اچھی بھی لگتی ہیں اگر ہم بچوں کے کپڑوں پر سٹیچ کرتے ہیں تو یہ ہے اس کی پلازو یا پینٹ جو بھی ہے ہم کہہ لیں اسے تو اسے میں نے جو ہے شورٹ بنایا ہے اگر ہمیں اس کی لمبائی بڑھانی ہے اور کپڑا کم ہمیں پڑتا ہے تو ہم اس میں جو ہے اوپر کی طرف جوائنٹ وائٹ کلر کا کپڑا لگا سکتے ہیں یا پھر اگر ملتا جلتا میچنگ کلر کا سکائی بلو کلر کا بھی کپڑا ہو اس کے تو ہم وہ بھی جوائنٹ کر کے اس کی لمبائی بڑھا سکتے ہیں تو تین میٹر کے ہی کپڑے میں ہم بڑی بھی کرتی اس طریقے کی بنا سکتے ہیں اگر زیادہ گھیر لینا ہے تو اس میں ہم جوائنٹ لگا کے اس کا گھیر بڑھا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو پلیس سبسکرائب کریں